ایک بار پھر سے آپ صحیح بھائی بہن کا بہت بہت سوگت ہے آپ کے اپنے چینل گولڈین ڈریمز کوچنگ کلاسز پہ ایک لوٹا چینل جو کوششن بہنگ کے انصر بلبد کرا رہا ہے ایسے چھاتر جو اچھا نمبر پانا چاہتے ہیں پرچہ کے تیاری اچھا کرنا چاہتے ہیں کسی کارن بس اوٹ نہیں پڑ پائے ہیں تیاری نہیں ہو پا رہی ہے تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ایسا چینل جو آپ کو پرچہ سمبندی سمپور تیاری کرا رہا ہے سارے نوٹس پریم دلا رہا ہے بینہ کسی بھی پیسے لیے آپ کو ساری سب دھائیں دی جا رہی ہیں بلکل پریم ہے آپ کو سب کچھ مل رہا ہے تو اگر آپ نئے ہو تو آج ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پرچہ سمبندی سمپور تیاری کرائی جا رہی ہے جو بھی سمسے آئے ہیں تو آپ ہم سے سمپر کر کے اپنی سمسے سمدان کر سکتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں بیڈیو ہمارا پہلا کوششن ہے پونڈتا ہے بلوشدار ما کسے کہتے ہیں پونڈتا ہے بلوشدار ما کسے کہتے ہیں اگر بیڈیو کوالٹی کم ہے تو آپ پرسان نہ ہو اس کا پیڈی اپ ہم اپنے بارسپ گروپ پر ڈال دیں گے اگر آپ نئے ہیں تو گروپ میں جل جائے گا لیکن پہلے آپ کوششن کو سمجھ لیجئے بیڈیو پورا دیکھئے تاکہ آپ کو یاد نہ کرنا پڑے رٹنا نہ پڑے ٹھیک ہے نا تو چلیے شروع کرتے ہیں یعنی کوششن ہے کہ پونڈتا ہے بلوشدار ما کسے کہتے ہیں تو جب کسی بستو کی قیمت میں عددگ پریبرتن ہونے پر بھی اس کی ماغ میں بلکل پریبرتن نہ ہو تو ایسی دسا کو پونڈتا ہے بلوشدار ما کہتے ہیں سمجھے بات کو آپ یعنی کوئی بستو ہے اس کی قیمت میں پریبرتن ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا بہت زیادہ پریبرتن ہوا لیکن اس کی ماغ میں کوئی پریبرتن نہیں ہوا میں سمجھا رہا ہوں سمجھے میری بات جیسے مالی جی آلو ہے اگر آلو سستی ہو جائے یا مہگی ہو جائے سستی ہو جائے تو ماغ پھر بھی نہ پڑے مہگی ہو جائے تو پھر بھی ماغ نہ پڑے یعنی کی جب کسی بستو کی قیمت میں عددک پریبرتن ہونے پر بھی اس کی ماغ میں بلکل پریبرتن نہ ہو تو ایسی دسا کو پونڈتا ہے بلوشدار ما کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب کسی بستو کی قیمت میں عددک پریبرتن ہونے پر بھی اس کی ماغ میں بلکل پریبرتن نہ ہو تو ایسی دسا کو پونڈتا ہے بلوشدار ما کہتے ہیں تو آنگے دیکھتے ہیں ماغ میں کیونکہ بلکل پریبرتن نہیں ہوتا اس لیے لوچ سنن ہوتی ہے اور یا استد بھی کالپنیک ہوتی ہے نا جو پونڈتا ہے بلوشدار ماگ ہوتی ہے وہ کالپنیک کالپنا مات رہے ہیں باستوک جیبن میں کبھی دیکھنا چیز سنباؤ نہیں ہے مالجی آلو ہے سستی ہو گئی ہے تو لوگ زیادہ کھری دیں گے مہگی ہو گئی ہے تو لوگ کم کھری دیں گے یعنی قیمت کے پریبرتن کے ساتھ ساتھ ماغ پریبرتن ہوتا ہے باہدہ کے جو آلو سستی ہے جو گھر میں ایک کلو کھاتے ہیں دو کلو کھائیں گے مہگی ہے تو آدھا کلو لے جائیں گے سمجھیں یعنی کی پونڈتا ہے بلوشدار ماگ کیا ہے کہ جب کسی بستوکی قیمت میں عدد پریبرتن ہونے پر بھی اس کی ماغ میں بلکل پریبرتن نہ ہو تو آئیسی دسا کو پونڈتا ہے بلوشدار ماگ کہتے ہیں ماغ میں کیونکہ بلکل پریبرتن نہیں ہوتا ہے اس لئے لوچ سن ہوتی ہے یا استد بھی کالپنک ہوتی ہے جو پاستوی جیمن میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے چلی اگلا کوشن دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ اس کا آنسہ لگ لیجئے گا اگر بیڈیو کوالٹی بڑیا نہیں ہے تو اب ہم بارس نمبر دے دیں گے تو آپ وہاں سے آپ اس کا پیڈیو پہ لے لیجئے گا اگلا کوشن ہے کی ادھا سینطہ مانچتر کیا ہے ادھا سینطہ مانچتر کیا ہے نا تو ایک ادھا سینطہ بکر سنتوشت کے نشتت اسطر کو بتاتا ہے کیا کرتا ہے سنتوشت کے نشتت اسطر کو بتاتا ہے یعنی بھنی بھنی سنتوشتی اسطروں کو بتانے بالے بھنی بھنی ادھا سینطہ بکروں کو ایک ساتھ پردرشت کیا جائے تو اسے اودہ سینطہ مانچتر کہتے ہیں سمجھیں کہ ایک اودہ سینطہ جو بکر ہوتا ہے سنتوشٹ کے نشت اس طرح کو بتاتا ہے جو اودہ سینطہ بکر ہوتا ہے سنتوشٹ کے نشت اس طرح کو بتاتا ہے یادی بھن نے بھن نے سنتوشٹ کے اس طرح کو ہے نا یادی بھن نے بھن نے سنتوشٹ اس طرح کو بتانے بالے بھی بھن اودہ سینطہ بکروں کو ایک ساتھ پرشت کیا جائے تو اس سے اُدھا سینطہ مانچتر کہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اُدھا سینطہ بکر کیا کرتا ہے سنتوشٹ کے نشطہ اسطر کو بتاتا ہے یادی بھن بھن سنتوشٹ اسطروں کو بتانے والے بیبین اُدھا سینطہ بکروں کو یعنی جو بھن بھن سنتوشٹ کے اسطر کو بتانے والے بیبین اُدھا سینطہ بکروں کو ایک ساتھ پردرست کیا جائے تو ہم کیا کہتے ہیں اُدھا سینطہ مانچتر کہتے ہیں یعنی جو ادہ سینطہ بکر ہیں کیونکہ سنتوشٹی کا اس طرح الگ الگ ہوتا ہے ہر بکتی کے سنتوشٹی اس طرح الگ الگ ہوتا ہے تو جو سنتوشٹی کے اس طرح کو ادہ سینطہ بکر بتاتے ہیں تو وہ بن بن ادہ سینطہ بکروں کو جوڑ دیا جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں جوڑ کے ایک ساتھ پردست کیا جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں ادہ سینطہ مانچتر کہتے ہیں ہیں چلیے بڑھتے ہیں اگلے کوششن کی اور اگلا کوششن ہمارا ہے کی ایک عرض ببستہ کی کیندری سمجھ جائیں کیا ہیں نا کوششن ہمارا کیا ہے کی ایک عرض ببستہ کی کیندری سمجھ جائیں کیا ہیں ہم آپ کو پورا ایکنومس کرائیں گے ایکاؤنٹ کرائیں گے منجمنٹ کرائیں گے راجنیتی کرائیں جتنی سبجکٹ ہیں سب کے آپ کو آنسر دیرے دیرے کر کے ملیں گے انگلیس پوری کپڈیٹ کرائیں گے ہندی بھی کرائیں گے آپ پرسان نہ ہو دیرے دیرے آپ کا سارا کورس کرایا جائے گا تو اس لیے اگر آپ چینل پر نئے ہیں سبسکرائب جروہ کریں ساتھ ساتھ جو بھی بھائی بہن ہیں سب کو جوڑیے کیونکہ ہمارا یہی پریاس ہے کہ جو ہمارے بھائی بہن ہیں اس بار کوئی پرسان نہ ہو سب کو گھر بیٹھے پوری سرچہ ملے پوری سرچہ ملے سب بھائی بہن کو پوری تیاری پر چیک ہو سکے سب کو اچھے نمبر ملیں ہماری بھگمان سے منوکامنا ہے تو اس لیے جو بھی آپ کے بھائی بہن جہاں ہی پڑھ رہے ہیں سب کو بیڈیو سیر کریں سب اچھے سے تیاری کر سکیں تو چلیے اور بیڈیو پسند آئے تو کمنٹ ضرور کر رہا کریے نا لائک کریے آپ کا کمنٹ اور لائک ہمیں موٹیویسن دیتا ہے تاکہ ہم ایسے اور بیڈیو آپ کے لئے لاتے رہیں تو ایک ارتبہ بستہ کی کیندری سمجھ جائیں کیا ہیں تو چلی بتاتا ہوں میں آپ کو ارتبہ بستہ کی کیندری سمجھ جائیں تو پہلی سمجھ جائیں کیا ہے کن بستوں کا اتبادن کیا جائے دیکھیں جو ارتبہ بستہ ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی سمجھ جائیں کیا ہوتی ہے کن بستوں کا اتبادن کیا جائے پہلے آپ پونڈ لکھ دیں گے دوسرا پونڈ کے لکھیں گے اتبادن کا ڈھنگ کیا ہو اتبادن کن لوگوں کی لکھے جائے ہیں چھوٹا کیا ہو جائے گا آپ کا پونڈ روزگار کی اسطر کی استعاپنا کیسے جو روزگار کی اسطر ہے اسے پونڈ کیسے بنایا تو چلے پہلا دیکھتے ہیں چلے پہلا دیکھ لیتے ہیں کہ کن بستوں کو اتبادن کیا جائے ٹھیک ہے پہلا پونڈ کیا ہے کہ اندھی سمجھے پر کن بستوں کو اتبادن کیا جائے ہیں تو پرتیک ارتبیستہ کو نشجد کرنا ہوتا ہے کہ کن کن بستوں کو اتبادن کیا جائے کیونکہ ارتبیستہ چاہے بکسٹ ہو یا پچڑی اس کے سادھن لوگوں کی سبھی اتبادن کو سنتشت کرنے کے لئے اپریابت ہوتے ہیں یعنی جو آپ کے ہاں پر سادھن ہے سادھن ہے آپ کا سب سے بڑی سمجھے ارتبیستہ میں کیا ہوتی ہے یہ نشجد کرنا کہ کن بستوں کو اتبادن کیا جائے کیونکہ دیکھیں چاہے ارتبیستہ بکسٹ ہو بکاس سیل ہو یا پچڑی ہو تو جو وہاں کے سادھن ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے سادھن سبھی ارتبیستہوں کو سنتشت کرنے کے لئے اپریابت ہوتے ہیں جو منوس کی جھائیں ہوتی ہیں وہ انت ہیں یعنی سب کی جھائوں کو سنتشت کر پانا مسکل بالا کام ہے تو اس لئے سب سے بڑی سمجھے ہے کہ کن بستوں کو اتبادن کیا جائے چلیئے دوسرا پوئنٹ دیکھتے ہیں ہمارا دوسرا پوئنٹ ہے اتبادن کا ڈھنگ کیا ہو دوسرا پوئنٹ کیا آپ کا اتبادن کا ڈھنگ کیا ہو یعنی بستوں کے اتبادن کرنے کے انیک ڈھنگ ہوتے ہیں بستوں کے اتبادن کرنے کے انیک ڈھنگ ہوتے ہیں اس لئے کن ریتیوں دورہ اتبادن کیا جائے یا نرنے لینا عباسک ہوتا ہے ارتبادن کا سنگٹن کس پرکار سے کیا جائے دیکھئے کوئی بھی چیز ہے اس کے اتپادن کرنے کے لئے بہت سائے طریقے ہوتے ہیں یعنی کن طریقوں کو اپنایا جائے جس سے زیادہ فائدہ ہو کم لاغت پر زیادہ اتپادن ہو سکے اس لئے سب سے بڑی سمجھ سیک ہو جاتی ہے اتپادنگ ڈنگ کیسا ہونا چاہیے یعنی کس پرکار سنگٹن کیا جائے اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں ہمارا اگلا پوائنٹ ہے اتپادن کن لوگوں کے لئے کیا جائے یعنی بستووں کے اتپادن میں ارتبستہ کی ایک سمجھ سیا اتپادن کے بطرن کی ہوتی ہے ارتبستویں کن ابھوکتوں تک پہنچائی جائیں یعنی ایک سمجھ ساور ہے اتپادن کن لوگوں کے لئے کیا جائے یعنی اتپادن ہونے کے بعد سمجھ سا ہوتی ہے اس کے بطرن کی یعنی بستووں کا بطرن یا اتپادن کن بکتیوں یا ابھوکتاؤں کے لئے کیا جائے اور ابھوکتاؤں تک بستوں کو کیسے پہنچایا جائے چاہتا ہے آپ کا پونڈ روزگار کے اس طرح کی استحاپنا کیسا ہو ہونا عرط بستہ کا ایک پرثم کار سادنوں کو روزگار ابلد کرنا ہوتا ہے سادنوں کی سیمیتر تا اسیمیت عبستاؤں کے باوجود اتپادن کے یہ سادن بے روزگار رہ جاتے ہیں عطا عرط بستہ کیسی بھی ہو اس کے لئے پونڈ روزگار کے اس طرح کو پرابت کرنا ایک انبارتہ ہے یعنی کہ دیکھئے کوئی بھی دیس ہو چاہے بکسیت ہو یا بکاس چل دیس ہو اس دیس کا بکاس تب ہی ہوگا جب سب کو روزگار ملے گا کیونکہ جب سارے بکتی دھن شمپن ہوں گے تو دیس اچھا ہی ہوگا دیکھ سب سے بڑی سمجھا ہے کیونکہ جوزگار کستہ کستہ اپنا کیسے کیجائے چار سمجھا ہے اس کے لئے چلی ایک question اور دیکھتے ہیں کی استھل لاغت ہوئا پر وقت تنسیل لاغت میں انتر اسپست کیجیے ہیں استھل لاغت اور پر وقت تنسیل لاغت میں انتر اسپست کرنا ہے اتر habanی کرنے ہیں استھل لاغت اور اترھ اپنے پر وقت تنسیل لاغت چلیه دیکھتے ہیں tert اللاغت کیا ہوتی ہے تو ہماری استھل لاغت کیا ہے تو استھر لاغتوں کا سنبند البقال میں اتپادن کے استحادنوں سے ہوتا ہے استھر لاغتوں کا سنبند البقال میں اتپادن کے استحادن البقال مطلب تھوڑے سمیں میں اتپادن کے جو استھر اس سے ہوتا ہے پریبارتنسی لاغت پریبارتنسی لاغتوں کا سنبند البقال میں پریبارتنسی سادنوں سے ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے پریبارتنسی سادنوں سے ہوتا ہے اور اس میں استرسادنوں سے ہوتا ہے دوسرا اب انتر ہے اتبادن کی ماترہ میں پریبارتن کا اس طرح لاکتوں پر کوئی پرواہ نہیں پڑتا ہے اتبادن کی ماترہ پرورتیت ہونے پر پریبارتن سے لاکتیں پرورتیت ہو جاتی ہیں دیکھیں اس میں جو اتبادن کی ماترہ میں پریبارتن سے کوئی پرواہ نہیں پڑتا ہے اس میں اتبادن کی ماترہ پرورتیت ہونے پر لاکتیں بھی پرورتیت ہو جاتی ہیں تیسرا دیکھتے ہیں ان میں لاغت کو بہن کرنا پڑتا ہے پرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپ سیبن نائن ایٹ سیبن تری سیبن پھور ون پھائی پیٹ سے جڑ جائیے اس میں نام کلاس اور سبجیکٹ اس کا آپ کو پی ڈی ایف مل جائے گا اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو سیار جلو کریے گا نئے ہیں سبسکرائب جلو کر لیجیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو پہ